جنابِ محترم علامہ سید حسین نجوی صاحب کی طرف چلتے ہیں علامہ صاحب یوں تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا بھی کہ ان نو دنوں کے اندر یہ بتایا جاتا رہا یزیدیت کو کہ دیکھو میرا مقام کیا ہے میں کس کا نوازہ ہوں میں کہاں ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ایک خطاب ہے آپ کا کہ جو تاریخ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا درس جو ہے دیتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پنہ ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے ذرا اس پر آپ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الویل لزالمی اہل بیتی کعنی بہم غدا مع المنافقین فی الدرق الاسفل من النار ایون و اخبار رضا علیہ السلام سے یہ حدیث میں نے نقل کی ہے کہ پیامبر فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے اہل بیت پر ظلم ڈھائے کہ وہ کل قیامت کے دن منافقین کے ساتھ جہنم کے پائین ترین طبقے کے اندر ہوں گے بے شک اہل بیت علیہ السلام جیسے زیادہ اللہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امام حسن اور امام حسین اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآمیر المومنین علیہ السلام اتنی بزرگ شخصیات ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ سچے ہیں یہ صادقین میں سے ہیں اور کیونکہ ان سچوں کو لے جایا گیا ہے کہ یہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت قرار دیں تو سچے ہی ہوں گے علال اطلاق یعنی ہر لحاظ سے ہی وہ سچے تو حالت یہ تھی کہ جب امام حسین اصلاف کی شہادت کے دن نزدیک تھے اور اکسٹھ ہجری کے دن تھے تو بعد از پیمبر صورتحال جو ہوئی اور جس طرح سے معاملات آگے چلے تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دو بزرگ علماء ہیں ہمارے پاس ابو الحسن آمری ابو ریحان البیرونی ان کے نام آپ نے سنے ہوں گے یہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مملکت اسلامی کے امپورٹ جو چیزیں ہوتی تھی سادرات جو ہوتی تھی ان میں سے ایک بوت ہوتے تھے یعنی مملکت اسلامی وہ کیا کرتے تھے شام کے اندر مملکت اسلامی کی جو امپورٹ ہو رہی ہوتی تھی ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جو بوتوں کو صحیح کر کے ان کو باہر ہندوستان میں اور دوسری ممالک میں جہاں پر بوتوں کی پوجہ کی جاتی تھی مملکت اسلامی کا بادشاہ ان کو امپورٹ کیا کرتا تھا یہ صورتحال تھی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ سادرات میں سے اگر ایک چیز یہ تھی اور یہ تفکر سرایت کر گیا تھا تو باقی صورتحال کیا تھی آپ دیکھیں کہ شام کے اندر ایک قسم کے حالات اس قسم کے بنا دئیے گئے تھے کہ امیر المومنین پر علانان لانت کی جاتی تھی اور یہ سب کے سب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے علانان نماز ہائے جمعہ کے اندر جو پہلا معاملہ ہوتا تھا یہ یعنی اسلام اپنی جو صحیح صورتحال تھی اس سے ہٹا دیا گیا تھا یہ تو ان محرکات میں آتا ہے جو بجہ بنے جو آپ نے سوال کیا نا اس کے لیے مجھے یہ ضروری ہے کہ یہ مقدمہ بیان کروں امام نے جو نہزت شروع کی ہے امام نے جو تحریک شروع کی ہے وہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور پھر مکہ سے لے کر کربلا تک اور پھر کربلا کے ہی مختلف دنوں میں وہ مخصوصا جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں بار بار جنجوڑا ہے ضمیر امت کو بار بار جنجوڑتے جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک انہوں نے کردار کو پیش کیا ہے کہتے ہیں یزید شارب الخامر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ یزید شارب خامر ہے یعنی شراب پینے والا ہے علانان فسق کرتا ہے علانان وہ غلط کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا یہ ایک وہ ایک چارچوب بیان کر رہے ہیں وہ چیز بیان کر رہے ہیں اور پھر بتاتے ہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں تمہارے پیمبر کا نواسہ ہوں میں فاطمہ زہرہ کا لال ہوں جانتے ہو کہ حمزہ میرے ہی جو ہے نا وہ چچا تھے جعفر ابن عقیل اور یہ سارے کے سارے یہ میرے ہی اقرباء کے اندر سے میری شان کو پہچانو میں ہی وہ ایک تنہا ہوں کہ جو اس روح زمین کی اوپر پیمبر کا نواسہ موجود ہے میرے علاوہ دنیا میں اس وقت پیمبر کو کوئی نواسہ موجود نہیں ہے میں ہی وہ ہوں کہ جو خامے سے اصحاب قصہ ہوں میں ہی وہ ہوں جس کے اوپر یہ آیت تطہیر کے یکی از موارد میں سے میں ہوں انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ میں ہوں علی کا فرزند میں ہوں وہ انبیاء کی تساری تعالیم کو بچانے والا کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ ننگ کو اپنی گردن میں لے لوں ہم سے ننگ دور ہے یعنی ہم کبھی بھی آر کو کبھی بھی اپنی گردن پر ہم اہل بیت آر کو اپنی گردن پر قبول کرنے والے نہیں ہیں یہ آر ہے یہ بیعت یزید کرنا ایک آر ہے اور ہم اہل بیت کبھی بھی کسی صورت میں اس آر کو قبول نہیں کریں گے شہادت کو قبول کرنیں گے القتل اولا من رکوب النار قتل بہتر ہے ہم کبھی بھی آر کو قبول نہیں کریں گے یہ جو نظر ہے یہ جو فکر ہے یہ صرف اور صرف وہ جو ہے نا اب کربلا کو صرف رونے اور دھونے کے لیے نہیں رکھنا ہم نے کربلا سے درس لینا ہے ہم نے اس تحریک کو اپنے اندر جذب کرنا ہے کیا وہ محرقات تھے جس کے وجہ سے امام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور روح اسلام امام کے یعنی روح اسلام اتنی بزرگ ہے اور اتنی مہم ہے کہ حسین جیسے کا خون بھی اس پر قربان حسن جیسے کا خون بھی اس پر قربان علی جیسے کا خون بھی اس پر قربان جناب زینب کی چادر بھی اس پر قربان پیغام آگے جانا چاہیے آج ہمیں بھی اس طرح سے آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی نحضت کو اسی تحریک کو اپنے اندر جذب کریں اصل میں نا سیئے صاحب پتا ہے نجفی صاحب بات کیا کہ ہم نے غم حسین میں نا اس پیغام کو چھپا دیا غم حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ تو ہم نے اگر ہم نہیں وہ آکھ کبھی بھی یہ ایمان ہے کہ جنت کی ہوایں وہ نہیں لے سکے جس نے آپ کے لئے آسونا بایا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں لیکن ہم نے نا ان تمام چیزوں کے اندر اس پیغام کو چھپا دیا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اصل میں اس قربانی کا مقصد کیا تھا جی 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 میں بھی چاہوں گا کہ اس پرگام میں جو ہمارا آج انسانیت کے لئے مشل را جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ قربانی کیسے ہے ایک حدیث ہے جو ہمارے مسیبتوں کو یاد کرے اور ہماری مسیبتوں کو درگ کرے اور پھر وہ جو ہمارے پر حالات آئیں ان کو دیکھے اور ان کو سمجھے وہ روز قیامت اگر جو روئے گا نا تو روز قیامت ہمارے ہی درجہ میں ہوگا درجہ پیمبر کتنا بزرگ ہے یعنی پیمبر کے درجہ میں ہونا اصد تصور سے مقام تصور سے خارج ہے کہ وہ پیمبر فرمان نے کہا نا ما آنا فی درجہ تینا یوم القیامہ کہ وہ ہمارے ہی درجہ میں ہوگا جو روتا ہے اب یہ رونا یہ کیسا رونا ہے یہ رونا ہے مظلوم کی مظلومیت پر رونا مظلوم کی مظلومیت کو سمجھنا اپنے دل میں وہ درد پیدا کرنا جو حسینی ہے نا وہ آج بھی جب کسی مظلوم کی بات آئے گی نا تو اس کے اوپر وہ اٹھ کھڑا ہوگا کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا یہ جو رونا ہے جو رو رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر رو رہے ہیں نہیں یہ واقعہ ہمیں درس جو دے رہا ہے اس سے جو پیغام آ رہا ہے ہم نے وہ لینا ہے اور آج کے دن کل یوم من آشورہ و کل ارزن کربلا ہر دن آشورہ کا دن ہے ہر زمین کربلا ہے ہم نے آج کے دن ان پیغاموں کو لینا ہے تب یہ کربلا اور یہ پیغام مفید اور ہوتا ہاری امت کے لئے ہوگا